جبول ہاؤزنگ فائننس بے عدید دمدار نتیجے اور نتیجہ دیکھنے کے بعد نتیجہ سننے کے بعد میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا don't sell a single share every 24 اس کمپنی کے لیے کہیں نہ کہیں ایک turning point دکھائی دے رہا ہے جس حساب سے اس کمپنی guidance دے رہی ہے جس حساب سے management اس کمپنی کو لے کے aggressive دکھائی دے رہا ہے مجھے لگتا ہے کمپنی اب right part پر ہے اور یہاں سے جو management guidance دے رہا ہے وہ clear cut visibility دے رہی ہے کہ آنے والے دو تین سال اس کمپنی کے لیے بے عدید دمدار ہونے والے ہیں asset quality کے front پر growth کے front پر sales کے front پر سبھی پیمانوں پر یہ کمپنی جو ہے لگاتار صدرتی جا رہی ہے لگاتار اپنے asset quality کو صدرتی جا رہی ہے اور جس کا impact اب اس کے profit پر دکھ رہا ہے اور اس کے کہنے کے پیچھے قرن کیا ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ discuss کرنے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شیئر market میں invest کرنے کے لیے دیمیٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر دیئے گئے لنک کے مادم سے آپ stocks کے ساتھ دیمیٹ اکاؤنٹ کھلوانا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے لنک کا use کر کے آپ stocks کے ساتھ دیمیٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو ان کو تیلی ارام پر premium membership free of course provide کرائیں گے جہاں پر آپ کو market updates provide کرائی جاتے ہیں Hello friends میں بھی پنجن founder of land equity بھی بھی پنجن friends India Bull housing finance یہ share کافی دنوں سے چلنا ہی رہا ہے اور دیکھا جائے تو لوگ بگ اس کو لے کر کافی پریشان ہے جس طریقے سے اس company کا بھی recently right issue آیا تھا اور over subscription ہوا تھا اس کے بعد تو یہ share بھاگنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے اندر retain lane institutes نے جم کر share خریدے تھے پر پھر بھی share کے اندر moment نہیں ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب اس کے پیچھے کے کارن ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں کارن بلکل سمپل ہے سمجھ نہیں ہوں گے تب ہی اس کے اندر پیسہ بنے گا نہیں تو یہ stock آپ کو چکمہ دینے کو تیار ہے اس کے اندر بڑی مچھلیاں چھوٹے investors کو کھانے کو تیار بیٹھنے ہیں تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلی بات کرتا ہوں company کی asset quality کو لے کر company کا gross NPA 2.69% پر آ گیا ہے جو کہ 2.86% تھا یعنی کہ gross NPA company ریڈیوز کرتی جا رہی ہے Y&Y basis پر net NPA 1.52% پر ہے جو کہ 1.90 تھا net NPA میں بھی ریوز کر رہا ہے یعنی کہ company کی asset quality میں دمدار صدھار دکھائی دے رہا ہے Y&Y basis پر yearly basis پر سبھی پیمانوں پر اس company نے بہتدی شاندار پرفورمس کی ہے اور مجھے کی بات یہ ہے management کی مانے تو gross NPA اور net NPA پچھلے پندرہ quarter میں lowest record ہوئے ہیں یعنی کہ company لگبک چار سالوں کے حساب سے دیکھیں پچھلے چار سالوں سے جب company کی health بکھڑی تھی 2018 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس سمیے company کے جو NPA تھے اور آج دیکھیں تو lowest ہو چکے ہیں یعنی کہ پچھلے سارے پاپ اس company کے اندر دھوچ چکے ہیں یہ یہ بتا رہا ہے کہ company کی asset quality بہتدی شٹرونگ ہے اب جب آپ بات کرتے ہیں company کی pre-provising operating profit پر وہ quarterly basis پر بات کر رہا ہوں company نے 722 کروڑ روپے کا pre-provisioning operating profit record کی ایس پارٹر میں جو کہ 530 کروڑ روپے تھا یعنی کہ پی پی او پی کے basis پر یہ company دمدار profit بڑھانے میں لگی ہوئی ہے company کا پیٹ اگر profit after tax کی بات کریں تو 320 کروڑ روپے record ہوئا ہے جو کہ 261 کروڑ روپے تھا پیٹ میں بے ادھی دمدار اچھال ہے اس کے بیچھے company کی efficiency ساف ساف نظر آ رہی ہے company کی net interest income 735 کروڑ سے بڑھ کر 964 کروڑ روپے record ہوئی ہے یعنی کہ company جو ہے اپنی income کو بھی بڑھانے میں لگی ہوئی ہے اور 23 کے مقابلے 24 company کے لئے دمدار رہا ہے profit کے لیحاظ سے دیکھیں تو 1217 کروڑ روپے کے profit پر یہ company بیٹھی ہے اور پچھلے سال کمپنی ہے اس سال بھی اور پچھلے سال بھی profitable company تھی یعنی کہ آپ کو profit کو لے کر گھوڑنانی کی ضرورت نہیں ہے loss making company کو اچھے valuation مل جاتے ہے یہ تو ایک profit making company discount پر مل رہی ہے اور management نے ایک بات اور کہی company کو لے کر جو آپ کو جان لینا بہت ضروری ہے سممان financial company کی long term rating موڈیز کی طرف سے خریسیل کی طرف سے اپگریڈ کر دی گئی ہے company نے لگاتار جو اپنے debt ہے اس کو ریڈیوز کر آئے 2018 میں اس company کے پر اوپر ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے کا debt تھا آج 38000 کروڑ روپے کا debt ہے اور مجھے کی بات یہ ہے company اب پسلا debt لگ بک چکا چکی ہے debt کو بڑی تیجی سے company نے پیسہ لے رہی ہے اس میں تو company کو بہت اچھا response مل رہا ہے company جو جاری کری ہے رائیٹ یشو کے مادیم سے 3700 کروڑ روپے company نے بٹو رہے ہیں بجار سے ان لگا کمپنی رائیٹ یشو ملٹیپل ٹائم یہاں پر سبسکرائب ہو ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے لوگوں کا internet سام پھر اس company نے بان بھان 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 2900 کروڑ روپے کلیکٹ کی ہیں وہ بھی کمپنی کی stability کو بتا رہا ہے company کی growth کے پات پر جانے کے یہاں پر سیدھے سیدھے آپ کو signal مل رہے ہیں اور صحیح بات بھلوں تو میں آپ سے Fy18 سے 24 کی جنری ہے اس میں ہم کلیر کہہ سکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے ایک quality کے ماردیم سو یا company کے books کو لے کرو اب سب چیزیں clear ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس company کے board میں SS مندرہ جی ہیں وہ رہ چکے ہیں اور وہ company board میں ہے اور company کے book clear ہے اور company کے client list میں بات کریں یا company جو پیسہ دیتے ہیں بھارت کے سب بڑے bank اس company کے panel میں ہے company کو اچھا کاسا fund بھاسے بھی آتا ہے یعنی company کو کسی بھی طریقے کا fund کا issue نہیں دکھائی دیتا اور company growth پر focus کر رہی ہے اور آپ بات کرتے ہیں company کے master plans company نے بہدی شاندر guidance دی اگلے دو سے سن تین سالوں کے لیے اور اس کے باؤزود یہ company کے اگر آپ بکس کی بات کریں لون بک کی بات کریں چھوٹے ticket size کے company لون بات رہی ہے اور اس پہ company کو rate of interest بھی اچھا کاسا مل رہا ہے company لگاتار اب retail focus door رہی کمپنی چاہتی چھپن پرسینٹ کا حصہ retail لون بک کے ماردن سے آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر بھی company کا بزنس اب stable دکھ رہا ہے پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا management کی guidance دو سالوں کے لیے management نے شاندار guidance ہمارے سمکھ شرک دی ہے جس میں ہم دیکھیں company کی net worth 23000 کروڑ کی ہوگی جو 19 792 کروڑ روپے کی ہے یعنی company کی net worth جو ہے اب جو ہے آپ کو بڑھتی دکھائی دے گی یعنی کمپنی کی book value میں کو کافی بڑا expansion دکھنے 3.2% جاتی دکھتی 1.7% ہے یہاں سک company return on assets بڑھا ہے پر آگے بھی company کو ڈبل کی growth دکھائی دے رہی ہے net npa 2 کے نیچے جاتا دکھ رہا ہے یہاں بھی net npa گرے گا یعنی کمپنی کو اپنے business پر کافی کچھ growth دکھائی دے رہی ہے company کی معنی تو annual retail disbursement 35000 کروڑ کا ہوگا جو 9560 کروڑ روپی کا ہے یعنی چار گناہ اس company کو یہاں پر loan بات نگی اگر سالانہ آدھار پر دیکھیں تو کافی بڑے plan کے تہت یہ company کام روی والی company ہے یہ آپ double digit روی club جوئن کرتی دکھائی دے گی کیونکہ management کی مانے تو company کی retail روی کافی تیزی سے بڑھنے والی ہے یعنی retail business جو روی ہے وہ double digit club کو join کرنے والی اور میں نے آپ کو بتائے کہ retail business پر اس company کا focus آ آج کی date میں بھی لبک 30% جو retail سے business آ رہا ہے اس پر double digit growth دکھائی دے رہے تو company کا core business جب double digit ROE والا ہوگا تو company overall کیوں double digit ROE نہیں ہوگی اب آپ ایک بات سمجھئے گا یہ company 268 رویس کی book value والی company ہے 7% کی ROE والی company ہے اور 16 روپے 44 پیسے کے EPS پہ ہے اب میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں جب آپ بات کو سمجھئے گا اس segment کے coq value کے ڈسکاؤنٹ پر ہے اب اگر یہ company double digit ROE والی company ہوگی تو کیا یہ 3 یا 4 کے multiple پہ نہیں جائے گی کوئی بزار کو اس سے دوسمنی ہے جب company quality stable ہوگی company growth پر سمجھ بتایا ہے اس کا result یہ بتا رہا ہے کہ آپ سمجھ بتانا بیکار نہیں جائے گا اور جن لوگ نے خرید رکھا ہے ان کے تو ہو سکتا ہے آنے والے سمجھ چاندی دکھائی دے یعنی کہ دو گنا 3 ریٹن بنتا ہوا دکھائی دے جس company کے اندر quality دکھ ہوں انڈیا بول housing finance کو لے آج آپ کو جو بات جاننے کو ملی ہوں گی وہ آپ کو کچھ اس company کے بارے میں جاننے کو مدد کرے گی آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خلال کے لئے نمشکر